آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میمبر پنجاب اسمبلی لوکٹر نجمہ عفضل خان کا نگوان سینٹر اور موڈل چیلڈن ہوم کا اچانک دورہ دورہ کا مقصد اداروں کی امارتوں میں تزین اور عائش کے کام کا جائزہ لینا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ سٹی فورٹی ون اکرامونیر سے ایٹی اکرامونیر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں بلکل ممبر پارلیمانی اسمبلی ڈاکٹر نجمہ عفضل خان دو روزہ اپنی جو اسلامباد کے دورہ ہے اس سے واپس آ چکی ہیں اور آتے ہیں انہوں نے محکمہ سوشل ویلفر کے جو ادارے ان کے زیرے سر پرستش آ رہے ہیں جن میں نگوان سینٹر اور موڈل چیلڈن ہوم شامل ہے ان کا اچانک دورہ کیا ہے دورہ کا مقصد یہ ہے کہ نگوان سینٹر میں گزشتہ ایک ماہ سے تزین اور عائش کام چل رہا ہے جس نے ادارے میں مختلف قسم کے کام کئے گئے ہیں جہاں انہوں نے اس کو چیک کیا ہے وہی موڈل چیلڈن ہوم کی بارت کے بھی انہوں نے صورتحال کو جانتا ہے اس ورہ سے مزید بات کرتے ہیں ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ عفضل صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہیں نجمہ عفضل صاحبہ کیا کہیں گی نگوان سینٹر میں کس طرح کا تزین اور عائش کے کام ہوئے اس پر کتنی لاغت آئی ہے بینگا چیئے پرسن آپ مزید کیا کریں گی ان دونے اداروں کے لئے جی بالکل آج میں نے نگوان سینٹر کا اور موڈل چیلڈن ہوم کا اچانک سرپرائز وزٹ کیا ہے اور مقصد یہی تھا کہ میں دیکھوں کہ جو کام یہاں تزین اور عائش کا کام نگوان سینٹر میں شروع ہوا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کی لاغت سے تو امارت ہے اس کی اندر سے پینٹ اور پالشز درو دیوار کے کیے گئے ہیں اور ایک کمرے کی فلورنگ ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ کیا پیش رفت ہے تو کافی کام ہو چکا ہے اور اب بھی فلورنگ کا کام شروع ہے انشاءاللہ تو چیلڈن ہوم میں کیونکہ ابھی چھٹیوں سے کچھ بچے واپس آ گئے ہیں اور کچھ مزید آنے والے ہیں تو ان کو میں نے دیکھا ان کی ویل فیر دیکھی اور ان کے مسائل کو جانا اور ان سے بات چیت کی مولد سوڈن ہوم کے بچے جو عید منع کر واپس آ چکے ہیں ان کو آج وہ ملنے آئے ہیں خصوصی تو اب ان کو ویلکم بیک کہنے آئی ہیں ان سے ملاقات کی ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے ساتھ ہی انہوں نے نگے بان سنٹر میں ابھی آئی ہیں اور نگے بان سنٹر میں جتنا تزین اور آئیش کا کام کیا ہے انہوں نے اس کو جانا اور مزید ان کا کہنا ہے کہ نگے بان سنٹر میں مزید تزین اور آئیش کا کام کیا جائے گا تاکہ یہ ادارے مزید اچھی ترقیے سے کام کر سکیں